جس رات توپر ٹیک سنگھ میں بائیس سالہ ماریا کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس سے پہلے تک کئی سالوں تک اس کے ساتھ درندگی کی جاتی رہی اتنی خوفناک درندگی کہ انسان سوچے اس کا اندازہ لگایا تو اس کے رونٹے کھڑے ہو جائیں لیکن یہی تک قیامت نہیں تھی قیامت اس سے آگے بھی ہے کیونکہ اس کی چشمدید گواہ اس کی ایک بہن تھی جو کہ اس سے دو سال بڑی بتائی جاری ہے جس کا نام نازیہ ہے اس رات سے وہ لا پتہ ہے جس رات اس لڑکی کو ماریا کو قتل کیا گیا تھا اور اب تو یہ بتایا گیا رہا ہے کہ جناب اس کی لاش بھی ریکور کر لی گئی ہے اور اس کو زندہ درگور کیا گیا آپ کو بتا ہے کہ ماریا کو کیوں مارا گیا اب تو ستار یہ کہتا ہے کہ جناب میری بیٹی کے اندر سے دل سے خوف ختم ہو چکا تھا اس کے ساتھ ایک عرصے سے درندگی کی جاری تھی وہ حاملہ ہو چکی تھی آج نہیں تو کل اس نے دھنڈورہ پیٹ دینا تھا کہ میرے بچے کا باپ کوئی اور نہیں میرا سگا بھائی اور میرا سگا باپ ہے اور اس کے بعد پھر ان خاندان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے محلے والی یہ بتاتی ہیں کہ جناب ایک رات پہلے جب اس کو مارا گیا اس سے ایک رات پہلے اس کے گھر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی اور وہ ماریا کی نہیں نازیہ کی تھی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب رات کے اس پہر میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ کس وقت دیکھ رہے ہیں لیکن تقریباً بارہ بج رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی خبر اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے ٹوبا ٹیک سنگ واقعے کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں جس طرح کی بربریت جس طرح کی درندگی ٹوبا ٹیک سنگ میں کی گئی جس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جس کے حوالے سے سوچتے ہوئے بھی انسان کی روح تک کام جائے بائیس سالہ ماریا کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے جو درندگی جو حیوانیت اس کے ساتھ کی گئی یقین جانئے انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور لگتا ایسے ہے شاید قیامت قریب ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور قیامت ہوئی ہے جس پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جناب ماریا کی جو بہن ہے جس کا نام نازیہ ہے اور یہ کمو بیش اسی عمر کی تھی 23 سال کی یہ لڑکی تھی اس کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی رہی اور پولس کو اس کی لاش برامد ہوئی اور کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کو زندہ درگور کیا گیا یعنی اس کو زندہ دفن کیا گیا اب اس کیس میں اس خبر میں کتنی سچائی ہے کیا معاملات ہیں آج ذرا ڈیٹیل میں اس پر بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام پر اکاؤنٹ ہے چاہے تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کر اپلائے میں ضرور کروں گا جناب تین سے چار خبریں ہیں ایک تو تین ماہ کے بچے کی کہانی اس وقت کافی زیادہ چل رہی ہے دوسری ماریہ کی جو بہن ہے نازیہ اس کی کیا حقیقت ہے اس کو زندہ درگور کیوں کیا گیا اور تیسری کہ جناب جو اس کا بھائی تھا شہباز اور اس کی بیگم سمیرہ اس کو کیوں اتنا بڑا ریلیف مل گیا یہ تو وہ بھائی ہے جس نے باقاعدہ طور پر اپنی بہن کی موت کی ویڈیو بنائی ان تینوں پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں آج عدالت میں جب شہباز اور اس کی وائف سمیرہ کو پیش کیا گیا تھا تب پولیس کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ جناب ان سے ہم نے جتنی تفتیش کرنی تھی اتنی تفتیش کر لی ہے ہمارے پاس اب اور کچھ ان سے نکالنے کے لیے ہے نہیں اس لیے ہمیں ان کا جسمانی ریمانٹ حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جاتا ہے تاکہ آپ کی زمانت کے معاملات بڑے ایزی ہو جاتے ہیں اب لگ یہ رائے کہ جناب جو کیس شہباز اور اس کی بیگم پر بنایا گیا ہے دو سو دو کا غالباً کیس ہے یہ جس میں آپ قتل کی معاونت یا کسی جرم کو چھپانے کے حوالے سے یہ دفعہ لگائی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک جرم ہوا لیکن آپ نے پولس کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا جرم چھپانا بھی اپنے اندر ایک جرم تصور کیا جاتا ہے لیکن یہ اتنے سنگین نویت کا جرم نہیں ہوتا ہے تو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر صرف یہ دفعہ لگائے جائے گی اور اس کی سزا بہت کم ہوتی ہے اور یقینی طور پر ان کی زمانت بھی مل جائے گی اب اس کی وجہ یہ ہے شہباز نے دوران تفتیش یہ بیان دیا کہ میری نیت اس ویڈیو کو بنانے کی یہ نہیں تھی کہ جناب میں اس کو وائرل کروں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تب تک میری بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا فیصل نے میری بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اس پر مو کھولا لپکشائی کی تو یاد رکھنا تمہاری دو بیٹیاں ہیں ان دونوں بیٹیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے ایک شخص میرے سامنے میری ہی بہن کو اپنی ہی بہن کو بے دردی سے قتل کر رہا ہے اور میرے بچوں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بچوں تک کو مار دوں گا تو گھبرانا میرا بنتا ہے اس نے یہ بات بولی کہ جناب میرا گھبرانا بنتا ہے میں اس وقت در گیا تھا لیکن بعد میں جب میں وکیل کے پاس گیا اور وکیل کو میں نے بتایا کہ جناب یہ ساری معاملہ ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے تو وکیل نے مجھے کہا کہ شاید تمہیں اس طریقے سے انصاف نہ مل سکے اگر تم اس طرح سے راستے سے جاؤ گے اس ویڈیو کو وائرل کرو جب اس ویڈیو کو وائرل کرو گے تو قانون حرکت میں آئے اور جب حرکت میں آئے گا تو اس کے بعد obviously تمہاری بہن کو انصاف ملے گا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو وائرل کرنے کی نیت سے نہیں بنایا تھا میں نے ہاں اس نیت سے ضرور بنایا تھا کہ جناب میں اس کو دکھا سکوں تاکہ میرے پاس sufficient evidence موجود ہو ایک خبر تو یہ ہو گئی دوسری خبر یہ ہے کہ جس رات کو اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا اس سے ایک رات پہلے بھی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اس کے محلے والوں نے کچھ ایسے انکشافات کی ہیں ہم یقین جانئے کہ ان کے گھر سے روزانہ رات میں لڑکی کے چکنے اور چلانے کی آواز آتی ہے اچھا یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر عورتوں پر تشدد کرنا عورتوں کو مارنا پیٹنا یہ زیادہ برانی تصور کیا جاتا یہاں پر پڑھائی اور یہاں پر شعور نہ ہونے کے برابر یہاں پر لڑکی پر عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی کی نشانی تصور کی جاتا ان کے محلے والوں نے کہا کہ جناب اس گھر سے مستقل رونے کی اور چیخنے کی اور چلانے کی اور درد سینے کی آواز زیادتی تھی اور ایک رات پہلے بھی اس لڑکی کے ساتھ یقینی طور پر زیادتی ہوئی ہوگی لیکن اسی رات جس رات اس کو قتل کیا گیا اس کی بہن وہاں سے فرار ہوئی اب دو خبر ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ جناب اس کو کسی سیف پیسج دے کر کسی محفوظ جگہ پر منتقل کرتے ہیں لیکن ایک خبر یہ ہے کہ اس کو بھی زندہ دربور کیا کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو جان چکی تھی پہچان چکی تھی اور کسی بھی وقت وہ تمام چیزیں بتا سکتی تھی کسی بھی وقت وہ گواہی دے سکتی تھی آپ کو پتا ہے بائیس سالہ ماریہ کو کیوں قتل کیا گیا قتل اس لیے کیا گیا کہ اس کے باپ عبدالسطار نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ یہ بولنے لگ گئی تھی کہ آج نہیں تو کل مجھے قتل کر دیا جائے گا اس لیے میرے دل سے خوف ختم ہو چکا ہے میرے بھائی کا میرے باپ کا میرے گھر والوں کا میرے دل سے خوف ختم ہو چکا ہے اور زیاد سی بات ہے وہ حاملہ ہو چکی تھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی بدفعلی ہو رہی تھی تو آج نہیں تو کل اس پر بدکاری کا الزام لگا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا زیاد سی بات ہے بچے کا باپ کون ہے یہ بات اگر کوئی پوچھتا تو وہ کیا کہتی کہ میرا باپ اور میرا بھائی میرے بچے کا باپ ہے آپ سوچئے تصور کیجئے اس بات تو اس لیے اس کو موت کے گھاڑ اتارا گیا کیونکہ اس نے یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ میں پورے خاندان کے اندر پورے محلے کے اندر پوری پنچائت کے اندر پورے علاقے کے اندر تم لوگوں کو بدنام کر دوں اسی در سے اس کو موت کے گھاڑ اتارا گیا اور اسی ساری چیزوں کی راز تو تھی اس کی بہن نازیہ بھی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کو بھی اسی بے تردی کے ساتھ قتل کیا گیا کیونکہ وہ لا پتہ ہے غائب ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی باڈی کو بھی ریکور کر لیا گیا اب اس میں سچائی کتنی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتایا گیا لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو ہر برائی اور ہر آفت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ محفوظ رکھیں اللہ حافظ سب کو یہایا ہے موسیقی